غزوِ بطل اسلام کی پہلی جنگ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے پہل کرنے والے اور دشمن کی تروار کا مقابلہ کرنے والوں میں حضرتِ حمزہ کے ساتھ ساتھ حضرتِ علی نشان غزوِ اہود میں جب ایک نازک ٹائم آیا جب ایک باہ نازک منہگا آیا اور جنگ تاپاسہ پزد گیا اور حالات یہ ہو گئے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مارے گبرات کے میدان چھوڑ کے بھاگنے لگی تو چند جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جو منتقف صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جمع ہوئے تھے ان منتقف صحابہ میں حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان چند صحابہ میں جو ثابت قدم رہے اور جنگِ اہود کے اس نازک موڑ پر بھی میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگے جو گبرات کا عالم تھا اور پریشانی کا عالم تھا اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ جمع رہنے مقالبالوں میں علی مرتضی رضوِ خندق میں مشرقین کی طرف سے ایک بہت بڑا بہادر پوجی تھا اس کا نام تھا عمر بن عدد بہت بہادر تھا وہ آیا اور اس نے کہا مسلمانوں وہ میں سے ہے کوئی جو مجھ سے لڑنے کی جرت رکھتا ہے جو مجھ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے مسلمانوں کی فوج سے ایک موجوان سپاہی آگے پڑھا دنیا اس کو علی بن عبی طالب کے نام سے جائے علی مرتضی آگے پڑھے عمر بن غد نے کہا اے علی یہ تمہارے بس کا روح نہیں ہے تم بہت چھوٹے ہو جاؤ اپنے چچا لوگوں کو بھیجو اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو حضرت علی نے کہا کہ میرے کلواب تیرے لیکا اور دو بار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن غد دفعہ بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ غزوہ خیبر کے موقع پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے خیبر کی جنگ کے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت میں کہا لَبَوْتِيَنَّ الرَّائِتَ قَدَنْ رَجُلًا يَبْتَهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ گل میدان جنگ کا جھنڈا اور میدان جنگ کی قیادت اور میدان جنگ کا کمانڈر میں اس انسان کو بناوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اس جنگ کو فتح کرائے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا وَرَجُلُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولًا اور میں ایسے انسان کو کل میدان جنگ کا جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے بخاری کی روایت ہے فَجَعَلَمْ نَاسُ يَدُوْقُونَ رات بھر صحابے اکرام سوئے نہیں اللہ بھرکتا ہے صحابے اکرام اپنے نبی کی زبان سے یہ بشارت اور خوشخبری سن کر پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا مقام نبی نے اتنی بڑی بات کہیں گے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے رسول بھی اس سے موجی کون ہے انسان ہر صحابی کی یہ تمنا ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں خواہش کہتا ہی کار راش اللہ کے رسول یہ منصب مجھے تھے لیکن صبح ہوئی اللہ کے رسول نے پہلا جو جملہ کہا اینا علی ابن و بیطال علی کہاں ہے حضرت علی کہیں گئے ہوئے تھے ان کو بلایا گیا تو ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا حضرت علی کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہوگی اور اس کے بعد جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو اللہ کے رسول نے دیا اور خیبر کی جنگ حضرت علی کی قیادت میں لڑی میرے پیارے ساتھ جنگ خیبر میں یہودیوں کی طرف سے ایک بڑا بہادر فوجی تھا جس کا نام مرحب تھا بہت بہادر تا ہو اس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے بہت بڑا پہلوان تا ہو اس پہلوان اور یہودیوں کی فوج کے اس کمانڈر سے لڑنے کے لیے علی مرتضی آگے پڑے اور اس کا خاتمہ علی مرتضی کی تلوار دے یہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم